موسیقی تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا فرینز یہ جو طاقت کا خزانہ میں شیئر کر رہی ہوں یہ کن کن بیماریوں کو دور کرے گا یہ جو پرانی سے پرانے قبض ہے اسے دور کرے گا آنتوں کا السر یا زخم ہوتا ہے اس کو دور کرے گا میدہ خراب ہو جگر خراب ہو پرانی بواسی لا علاج ہیپٹائٹس ہو گیس تیزہ دیت کٹھے دکھار کا آنا سینے میں جلن ٹائ فائٹ یا اس کے بعد جو برے اثرات ہو اس کے علاوہ کسی قسم کی تکلیف ہو یا گرمی ہو گئی ہو مطلب پاؤں کی جلن ہو یا جسم کی گرمائش ہو اس کے لئے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہترین ٹوٹکا شیئر کروں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں پریسے پہلی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری جو ڈیلی کی نوٹفکیشن ہیں وہ آپ لوگ کو ملتی رہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے ایک گلاس دودھ لینا ہے پچیس گرام تخمی رہان لینا ہے اور پچیس گرام آپ لوگوں نے تخمی ملنگا لینا ہے پچاس پچاس گرام بھی لے سکتے ہیں پچیس گرام بھی لے سکتے ہیں دونوں کو آپ لوگوں نے ہم وزن لینا ہے اور ایک ہی پاول میں آپ لوگوں نے دونوں چیزوں کو مکس کرنا ہے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں بلیک ہے تو پتہ نہیں چلتا آپ لوگ پنسار شاپ پہ جائیں وہاں پہ آپ لوگ کہہ دے کہ تخمی رہان اور تخمی ملنگا ملنگا تو آپ لوگ کو پتہ ہے گرمی میں یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو پھی لیا کریں اچھا یہ دونوں اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے اچھی طریقے سے مکس کر کے آپ لوگوں نے پھر اس مکسچر سے صرف ایک چھا مچ لینا ہے اور دودھ میں مکس کرنا ہے یہ ہافٹی سپون کے برابر ہے اب ایسی کو اچھا طریقے سے مکس کر کے آپ لوگوں نے تقریباً اس کو پانچ منٹ کیلئے چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ چھوڑ کے آپ لوگ پھر اس کو پھی لیں کسی بھی ٹائم پی سکتے ہیں دن میں دو مرتبہ بھی پی سکتے ہیں صبح شام پی سکتے ہیں اس سے آپ کے ہر قسم کی تکلیف دور ہوگی پر آپ لوگ اس کو پھی لیں کیونکہ یہ ٹائفائٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے آج کل بہت زیادہ ٹائفائٹ چل رہا ہے ہپٹائٹس بہت زیادہ چل رہا ہے تو اگر آپ لوگ یہ گھر پہ پھی پی لیا کریں تو انشاءاللہ آپ ہر مسئلے سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ سو فرینڈس ٹائی ضرور کیجئے گا اینڈ مجھے فیڈ بیک لازمی دیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں میرے نیکسٹ ریسی پی کی ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ